میرے پیارے دوستو میں اپنے چیندہ پرماتمہ کی آواز میں آپ کا اردیر سے سواکت کرتا ہوں آئیے کرم کتنا مہان ہوتا ہے کرم کتنی بڑی چیز ہے کرم کرنا ہمارا کرتب ہے فر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے سمندھ میں ایک چھوٹی کہانی سنتے ہیں آئیے ہندیو ساسٹروں میں ایک مانتا ہے کہ اندر برسا کرتے ہیں اندر تب پانی برساتے ہیں جب بھگوان سیو پرسند ہو کر اپنے ڈمرو کو بیاتے ہیں ایک بارہ ایسا ہی ہوا ایک راج میں کار پڑ گیا برسوں تک پانی نہیں گیرا پرالان شروع راج میں ترہی ترہی مچ گئی پہرے برس برسان ہونے سے مویشیوں کو پانی کی کمی پڑی تو دوسرے برس وہ مرنے لگے تیسرے برس جنہان بھی پرارم ہو گئی میرے مطروں سیو لوگ میں براجت بھگوان سیو اور پاروتی یہ سب دیکھ رہے تھے ماتہ پاروتی نے راج میں اپنی سنتانوں کی پیلہ دیکھیں نہ گئی انہوں نے بھگوان سیو سے انروت کیا کہ سماندیت راج میں چل کر لوگوں کا حال جاننا چاہیے سیو اور پاروتی کسان کا بھیج دھارن کر اس راج میں پہنچے دیکھا جمین پوریتر سوک گئی ہے اور نمی کے ابحاؤں میں بڑی دراریں پڑ گئی ایک گاؤں پہنچے تو بھگوان سیو دیکھ کر آشن پڑ گئے دوپہر کا سولج آسمان میں تھا اور ایک کسان بیل کی جوڑی لے کر حل چلا رہا تھا کرسک بیج داری بھگوان کسان کے پاس پہنچے اور پوچھا جب پانی ہی نہیں برستا تب تم کیوں حل چلا رہے ہو کسان نے اتر دیا پانی برسانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے یا تو بھگوان کے ہاتھ میں ہے ہاں میں اپنا کرم کر رہا ہوں کرم کرنا میرا دھرم ہے اسی لیے میں حل چلا رہا ہوں کھیت تیار کرنے کے دن ہیں اسی لیے میں حل چلا رہا ہوں برسانہ ہونے سے اد میں حل چلانا بند کر دوں تو بھول جانے کی سماؤنہ رہے گی کسان کا اتر سن کا پالو تینی سے اسے کہا بھگوان یا کسان تو اپنا کرم بولا نہیں اس لیے برسانا ہونے کی بابیو حل چلا رہا لیکن آپ دمرو بجانے کا کرم اپنا بھول چکے ہیں کس پہاں دمرو بجائیں تاکہ اندر دیو سیکھ برسان ہو اور برسا کر سکے میرے بھگوان کس نے گیتا میں بھی کہا ہے کرم کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے فل اس کے ہاتھ میں نہیں اس لیے فل کی اکچھا کیے بغیر انسان کو اپنا کرم کرنا چاہیے تب ہی جیون میں سا پھلتا ملتی ہے میرے بچوں یا آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں تاکہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنگے آنے والی کہانی موسیقی